بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم، سام اور یافظ ہیں ان تیروں سے جائے وہ نچلے انسانی جائے وہ پنتریہ میں آباز ہیں ہم کریں گے اس طرح کہ سب قوموں کی ہسٹری انچاللے پڑیں گے لیکن سب سے پہلے یہ جانے ہی کوشش کر لیں گے کہ جو ہم ہیں اور جو سام ہیں اور جو یافظ ہیں یہ ان میں کون لوگ تھے کھاں کھاں آماد تھے مرپ کی طرح ان کو ان کو دیکھ لیں گے کہ سام کی علیدیں کھون 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 تھی کہاں کھاں آماد تھے ان کو دیکھ لیں گے کیونکہ اہلِ حرب ان میں سے ہیں سلام میں سے اور ہم اس میں سے بھی کچھ اہلِ حرب آتے ہیں لیکن زیادہ تر قومیں اس میں قومیات سمت یہ سب ہلاک ہو گئے تو یہ دونوں حرب ہیں تو ان دونوں کی تاریخ پر ہم زیادہ ہمارا فوکس لائے گا اس کے بعد جو یافظ ہیں ان سے جو اگر سے آتے ہیں ترک ہیں اور نیو فرانسیسی ہیں اور مجھتریف لوگ ہیں وہ سب ہی ہیں یافظ کے اولاد سے ہیں تو ان کی ہسٹری پڑھنے کے لیے پھر ہم رومن ہسٹری پڑھیں گے اور فرانس کی ہسٹری اور پھر جو چاہیاں کی ہسٹری ہے اور انڈیا کی ہسٹری وہ سب ہی ہیں یافظ کے اولادوں میں ابھی اہلِ حرب کی جو تاریخ سے وہ آپ کو سام اور ہام اور عبیاء علیہ السلام زیادہ تر یہیں قرآن میں جن کا ذکر ہے ہم جاتا وہ ہام اور سام یہیں ان ہی سام کے اولادوں میں سے تو ان تین بٹوں میں سے اب ہم جو ہے وہ سام بن نو کی بات کریں گے جو جو ہے عرب ہیں وہ ان سے سام جو تھے ان کے پانچ بیٹی تھے جو مشہور ہیں ان میں عرف اکھشند، لاؤز، ارم، اشوز اور غلی یہ ان کے پانچ بیٹے اب ان پانچوں بیٹوں کو ہمیں کی کر کے انچاللہ زمینے کی کوشش کریں ان میں جو عرف اکھشند ہیں عرف اکھشند ہیں عرف اکھشند ان کے بیٹے تھے شالخ اور ان کے بیٹے تھے آبر اور آبر کے دو بیٹے ہیں ایک کا نام فالخ اور ایک کا نام یقتان اسی کو کاحطان بھی کہتے ہیں اور کاحطانی عرب بھی یہی سے نکلے یہ یمن میں آباد تھے تو اسماعیل علیہ السلام تھے تو عربوں میں دو ہیں ایک عدندی عرب ہیں اور ایک کہتانی عرب ہیں تو جو کہتانی عرب ہیں سارے ہیں chopping کول جہاں سے یہاں سے، یقتان کی عباد سے کہتے تھے اور جو عدنانی عرب ہیںが فالخ کی عباد سے ہیں اور یہاں پر سارے یقین йلس اللہ조لام مین ہیں فالخ، فالخ کے بیٹے مجھے فالخ سے نسل سے— برائیم علیہ السلام ایساق علیہ السلام ہے پھر ان کے jogar تو میں ایسات کی اکڑھیں و کا نائر left Reportین مجھے دے'dے ڈیریگ میں میں سے ابھی اکتہ ہے ناحتان جو کہتے ہیں ان کے جو ہے وہ بارہ بیٹے تے سمجھے تو بلکہ اس سے بی سائے تو میں ایک تے جو رہا ہم دوسری کا نام حضور تیسے کا نام سالح اور جوتے کا نام صبا سبا تو یہ سبا ہے یہی انہی سے ہی وہ قوم سبا موجود میں یمد میں آبات تھی تو قوم سبا جو ہے جن کے بہاغات تھے بڑے بڑے اور جتنے بڑے بڑے دیم بنائے تھے انجلی نہیں لڑائی تھی وہ یہی سبہ کی اولادوں میں سے قومی سبہ یکتان کی اولادوں میں ہے ایک اور بیٹے تھے ان کا نام حضر موت تھا جس طرح ہم نے کل تاریخ پر پڑا حضر موت یمن کا پرانہ نام حضر موت تھا تو ان کے بیٹے کا نام پر شکلی یکتان کی بیٹے کا نام حضر موت تھا اور آج میں یمن کی نام سے بشہر ہے حضر موت بی بارہ ان کے بیٹے تھے اوزال دوسرے ایک اور تھے ایک بیٹے وفلا تھے ایک بیٹے اوزال تھے ایک بیٹے ابھی میں تیل تھے ایک ابو فیر ہندو سندھ کے یہ جو ابو فیر ہے یہ روائطوں میں ہی آتا ہے باس اختلاف یہ لیکن یہی جو ہے ہندو اور سندھ پہلے جو آپ کا موجودہ پاکستان ہے اور جو موجودہ ہندوستان بنگلہ دش تک یہ سب جو ہے ہندو سندھ کلاتا تھا یعنی پاکستان اوپرا ملتان تک چلے جائے اور لیٹ سائیڈ بر جو ہے وہ سندھ کا موجودہ سندھ ہے اور اب ٹو ملتان تک یہ سب علاقہ جو ہے وہ سندھ کلاتا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کا اوپر علاقہ ہے وہ کشمیر اور پر آج کا پورا انڈیا اور بنگلہ دش اور نیپال یہ پورا کا پورا ہند کلاتا تھا تو ہندو سندھ میں جو لوگ آباد تھے وہ ادر ابو فیر کی نسل سے ہے اور ایک بیٹے ان کے جو بلاتے تو یہ ان کے جو ہے سب سے پورے پارہ بیٹے تھے ٹھیک ہے نا اور ان کو یہ جو ہے یہ جو ہے یہاں پر اور فکشند کی اولادیں کہ میں آپ کو یہ ڈیٹیل بتائی کہ آقل سے جو ہے نا جا کر ان کے دو بیٹے فالق اور یکتان فالق سے عمرائیم علیہ السلام عمرانی سلائے پوری چلی اور یکتان سے یمن میں لوگ تھے ہی کوہمیں سبا اور رجلے موت مغانا اور ہندو سندھ کے لوگ نہیں انہی میں سے تیرہ بیٹے تھے ایک یو فاف کی ان کے بیٹے تو ان سب کے بارے بیٹی ڈیٹیل نہیں ہیں جن کے بارے میں ہیں ان تینوں کو میں آپ کو گوگل پر دکھا دیتا ہوں یہ کوہمیں سبا جو ہے یہ کہاں تھی ازرے موت آپ معلوم یہ کہاں ہیں اور اپنے فیر ان دوسرے بیٹے لاؤز ہیں سام کے جو دوسرے بیٹے لاؤز تھے ان سے جو نسل چلی اس میں جو ہیں وہ ان کے چار بیٹے تھے یہ عربی میں میں نے لکھ رہا ہے توامیم املیک جرجان اور فارس یہ ان کے چار بیٹے تھے لاؤز کے اب اس میں سے ان تینوں کا تو اتنا نہیں ملتا لیکن املیک سے جو امالکہ کی سلطنتیں ہیں جو امالکہ کی رہا چاہتے تھیں یہ امالکہ میں سے اب کوئی بھی باقی نہیں ہے تو یہ امالکہ جو تھے وہ یہاں سے یہ عرب ہی تھے عرب ٹائپس تھے بسی کے لئے یہ لاؤز کے امالکہ میں سے انہی میں سے امالکہ کی جو سلطنت ہے امالکہ وہ آئے اب یہ امالکہ کہاں ہیں یہ فیروز آف ایجپٹ یعنی جو فیرون تھے مسید کے جو فیرون تھے امالکہ کن کو کہتے ہیں یہ میں آپ کو دفائن کر رہا ہوں جو ایجپٹ کے مسید کے فیروز فیرون تھے یہ امالکہ کہلاتے تھے کنان میں بہت سارے لوگ تھے ایسا نہیں ہے کہ صرف مالکہ کی سلطنت تھی وہاں پر بجے اسرائیل بھی تھی وہاں پر جو ہے وہ کپٹی جو ہے وہ بھی آئے اور کنانین بھی آئے جس طرح کہ آپ اسے سمجھ لو کہ کبھی ہندوستان پر کسی کی حکومت رہتی ہے کبھی کسی کی حکومت رہتی ہے کبھی کسی کی حکومت رہتی ہے تو حکومتیں چینج ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اور ایٹا ٹائم دو حکومتیں بھی رہتی ہیں اس طرح مسلمانوں میں تھا خوارزم شاہ کی سلطنت تھی الگ تھی بنو اپاس الگ تھی بنو کہتے تھے ترک ترکوں کی حکومت تلق ہو گئی تھی ٹھیک ہے نا اور مغلو کی حکومت تھی سب مسلمان تو یہ طریقے سے کنان جو ہے کدھر اس وقت امالکہ کی سلطنت کنان میں بھی تھی پھر جو شام ہے ماربرینز آف یعنی بردر شام کے جو بردر لوگ تھے وہ بھی پر بھی تھی اس طرح یہاں پر بھی تھی بدیل یہ بھی امالکہ کی سلطنتوں میں ہاتھ ہے اہلوب ودیل بنو حضان یہ یمامہ جو آج کا ریاد ہے یہاں پر بنو حضان سب بھی صرف یہ تین شام یسرائل یعنی قناہ مصر ان تین یک ملکہ کی سلطنتی تھی مرنہ ملکہ سے مراد یہی جو کبھائل ہے نا ان کی حکومت رہی ہے ان کو ملکہ کہتے تھے اب ان میں سے کوئی بھی باقی جو ہے وہ نہیں ہے اب وہ کس طرح ہے کیونکہ فیرون پر مرسلہ السلام کے بعد فران پر ختم ہوگئی ہے پہنی سلائل والی اجیبت میں یعنی اسم علیہ السلام عزیز سے بسر بن گئے تھے تو پھر ان سے جو ہے ان کی حکومت ہوگئی تو پھر ان کا ملکہ کی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا ہے ہی طریقے سے کنان میں بھی ان کی کچھ سلطنتی وہ آگے ہوں پڑھیں گے جو ختم ہوگئی اور پھر شام میں بھی جو چھوٹی بٹی سلطنتی وہ بھی ختم ہوگی اصل جو ان کی بادشاہتی تھی وہ یعرب قبائلوں میں تھی تو ادھے بھی جو ہے وہ ان میں سے بعض قومی آد آئی بعض بھی قومی آد آئی بات بھی سمود آئی یہ قومی آد بھی آج باقی نہیں ہے یہ سمود بھی آج باقی نہیں ہے تو یہ سب عرب قبائل جو ہے نا انہی میں سے ہیں اور یہ امالکہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سب کے سب جو ہلاک ہوگا ہے اب ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہے تو اس چیز کو انشاءاللہ میں میں دیکھ لیتے ہیں باقی اس سے آگے جو تیسے بیٹے ہیں بگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں اب یہ دیکھیں ہیں میں نے میں پنایا ہے یہ سام اپنے نو جو اولاد ہیں نا اب دو کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے باقی اور بھی ہیں وہ سب یہاں آبات دیکھیں یعنی اس وقت آپ نے سمجھ لیں جو دنیا تھی یہ دنیا کی دو حصے ہیں دنیا کی ایک یہ حصہ ہے یہ دنیا اس وقت نہیں تھی صرف یہ دنیا تھی یہاں پر لوگ آبات ہیں باقی یہاں رہیاں اوپر کوئی آبادی تھا یہ بھی سامیریا کہلاتا تھا اور یہ سام لوگ نہیں رہتے تھے پر افترتی تھی تو اصل جو لوگ تھے وہ یہاں یہ دیکھیں فرانس اور جو میں لے کے چل رہا ہوں یہ منگولیا ساوتھ کوریا چائنا اور یہ اور اپنے یہ یہاں سے یہ دنیا تھی پہلے پہلے کسی کو دنیا کہا جاتا تو اس میں سے جو ہے سام بندوں کی اولادیں اس طرح میں نے پہلے بتایا یمن حضر موت جو ہے کہ یہ حضر موت تھا اس کو کومی سبا جو ہے وہ یہاں پر آبات تھی کومی سبا جو سبا ایک بیٹے تھے اور فرکشند کی جو بیٹے تھے سبا وہ یہاں تھی یہ کومی سبا کا ایریہ ہے میں نے پولی کونس منائی جو پرپر والا یونی یہ یہ جو ہنو کومی سبا کیلا تھی یہ کا اسبار کی اس مسابność یہی انڈیا ہے یہ ہند کھلا تھا انڈیا بھمانہ دیش تھی جانرے لنکائی یہ سب ہند تھا اور یہ زند کیلا تھا اس میں ٹ uważر تک یہ سبانتہ آور تک اس کو点 میں شمار ہوتا تھا اس کو ہند کہتے تھے اور اس کو سنگ کہتے تھے اس کو ہند کہتے تھے تو یہاں پر علمائے Anh ان کی نظر ہم یہاں ہیں اگتہن کی میں بات کر رہا ہوں جو دوسرے بیٹے تھے یہ پورا حضر موت کیلاتا تھا یہ پورا علاقہ جو ہے یہ امن کا علاقہ ہے آج یہ حضر موت کیلاتا تھا اچھا اب ہم بات کر رہتے ہیں کہ عمالکہ کی جو عملیک جو لاؤز ہیں جو دوسرے بیٹے تھے سام کے لاؤز ان کے چار بیٹے تھے تامیم چرجان اور عملیک تو اس میں سے اور فارس املیک ملکے کی سلطنت اس سے چلی ہے تو املیک کہاں کہاں بات ہے سیقیں ایک تو ان کی حکمت مصر میں تھی مصر میں فران مصر جو ا Luxion جو تھی املکہ میں نے لکھای ہے دیکھیں فران مصر جو تھے یہ عملکہ کی سلطنت کرنا تھا monsters سے عربی زمان جاتتے تھے ان اس کے بعد یلو سے میں نے ان کو مارک расс tang with a god کہاں باتے یہ بھی عملکہ تھے یروشلاک кабou کینان جیسے کہتے ہیں یہ کنان transform میں نے ہے کہ میں نے پولیگون بنائے ہے یہ پورا کینان کرو تھا یہ یہ پولیگون ٹارک ہو رہا ہے نا یہ پورا یہاں کے نانین آبات یہ سب کے نانین کلاتے تھے اور یہی سمجھے کہ آپ سمجھو گریٹر اسرائیل ہے جو اسرائیل اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے نا یہ کے نانین کلاتے یہ بھی عوالکہ کی سلطنت ہے یہاں پر بھی کہیں کہیں قائم تھی ایسانی کے پورے پر قائم تھے کہیں 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 اسے طریقے سے اور یلو مارک جو میں نے بتایا ایسانی آرب کے قائل یہ بھی اور بربر شام شام کے جو یہ سیری آج ہے یہاں پر بھی ان کی عوکتی عوالکہ کی اور جو ہے یہ کیا یہ بنی مطر والے جو عملی کے بیٹے ہیں بنی مطر جو تھے وہ یہاں باتتے ہیں عرب کے قائل میں یمن میں باتتے ہیں جکور جو پولیگون منا ہے یہاں بنی مطر تھے پھر اس کے علاوہ دیکھیں یہ ریات کے پاس یہ بنی عرزق بنو عرزق جو تھے یہاں پر بھی عوالکہ کی باتتے ہیں یہ جو تھے یاوہ کے قریب جو ہے ایک بیٹے یمامہ تھے دون کے یمامہ کے قریب جو تھے یہ بھی عوالکہ میں تھے یعنی عرب کے قبائل آپ لمسا سمجھ لیں کہ مختلف قبائل تھے یہاں تو کوئی اتنا رہتا نہیں تھا اس جگہ پر کیوں کیونکہ یہاں پر باتیاں غیر زیزرہ اور آہ بیرا نہیں تھی لیکن آہ یہاں پر اکثر عرب قبائل یہاں اور یمن میں دل آباد تھے یہ یہ ساری عوالکہ کے س�� ہے تو یہاں امرینی ہے جب آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں یہ لو یہو اور اس کی ذاں سے آباد ہوں جو ہاں اور یساکہ یہاں کو کھنمہ twocks ہیں کہ یہے TO عرش آہ سنت تو عمالکہ کی سلت نہیں ہوں تو عمالکہ کے بارے میں اور یاد لو عرش روک سے سیراہے پیٹے اللہ وس اور عرففوکشن کے بارے میں پت filmmaking کے bareubs تو عرب کے جو پتے تھے جن سے ہمارہیم الے سلام اور ع ISAai kara و یعقوب علیہ سلام اور یوسف اللہ علیہ السلام اور بنی سرائل چلی وہ سارے کے ساری یہاں پر انبیاء یہاں پر آئے عبریم علیہ السلام کا یہ یہاں پر کشتی رکھی تھی نوہ علیہ السلام کی یہاں سے پر آگے عبریم علیہ السلام چلے اور یہ پورا علاقہ بنی سرائل کا یہاں پر آباد تھے کنانین وقنان گئی تھی اسی وقنان آگئے وہ آگے چلے ہم اس کو کبھر گئے سبحان ربک رب العزت عم مَا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ